دیش میں ایک اور بھیشون گرمی پڑ رہی ہے اور ندی نالے سوکھ چکے ہیں تو وہیں بلرام پوزلے میں کسان اس بھیشون گرمی میں ملچی کی بمپر کھیتی کر رہے ہیں اور لاکھ روپے بھی کمار رہے ہیں کری محلت سے کسان ملچی کی بمپر پیداوار کر رہے ہیں اور دن رات فصلوں کی رکھوالی کر اس کا بھرپور لاب بھی کمار رہے ہیں ملچی کی کھیتی کے لیے انکول جلوائیو ملے کے چلتے کسانوں کی روچی اس کھیتی میں جم کر بڑی ہے وہ پچھلے دو سالوں میں گرمی کے سیزن میں ملچی کی کھیتی کرنے والے کسانوں کی سنکھیا میں جم کر اضافہ ہوا ہے تو وہیں معاملے میں ادھیکاری بھی کسانوں کی محنہ سے خاصے خوش بتائے جاتے ہیں ان کی معنی تو یہاں کی جلوائیو اس طرح کی کھیتی کے لیے کافی اچھی معنی جاتی ہے اچھا کی تو ہے سرکار آمالا سمیدہ دیتی شاہد اچھا پتل ہوتی شاہد ہاں بہت لگاتے ہیں اور راؤ میں ابھی تیس چیلس پکٹ سے کم تھوڑی لگی پانی کسا دھن یہ چیوہ لکھا چلے ادھیان کی بیغاگ سیریز میں ہیلپ ملتا ہے ابھی ادھیان بیغاگ والے آتے ہیں آئے بھی تھے نربہ گروہ میں خوشال تو ابھی وہی پانی کے سمسیاک چلتے پرلپ زیادہ خوشی نہیں نہیں ملتا تھے اگر پانی بڑھیاں سے چلتے تو بڑھیاں کھیتی ہو جاتی سوڑ اجھے میں پانچ سال کی محصول